السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی قدر آج اللہ رب العزت کی توفیق سے میں دنہ ستالب علم محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت مجھے کما حق ہو ان سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے پہلا سوال ہے اس محرم کے سلسلہ کے حوالے سے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غرمت والے مہینے کون کون سے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہ عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعات مجھرم صدق اللہ اللہ علیہ وسلم ان سورہ توبہ کی چھتیس نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کے وضاحت کی کہ جب سے زمین و آسمان کا نظام قائم کیا گیا ہے تو مہینوں کی گنتی بارہ ہے ان بارہ مہینوں میں سے منہا اربعات مجھرم چار حرمت والے ہیں بارہ مہینوں میں سے چار حرمت والے ہیں وہ چار ذلقادہ ذلحجہ محرم رجب یہ چار مہینے حرمت کے اعتبار سے اس طرح ان کی ترتیب ہے اور اسلامی مہینہ جو بارہ مہینوں کی ترتیب سے یہ بنتے ہیں تو ذلقادہ گیاروہ مہینہ ہے ذلحجہ باروہ مہینہ ہے محرم پہلا مہینہ ہے اور رجب ساتھوہ مہینہ ہے گویا کہ تین مہینے پیدر پہ ہیں اور اس کے بعد ایک مہینہ درمیان میں ساتھوہ ہے تو کل چار مہینے حرمت والے ہو گئے اور کل تدار بارہ ہے ان میں سے حرمت والے چار مہینے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں گویا کہ چار تدار ہوئی حرمت والے مہینوں کی کل تدار بارہ ہے اور ان میں سے شروع سے لے کے جب سے ادار بلعزت نے زمین و آسمان کا نظام کام کیا ہے تب سے لے کے چار اس میں حرمت والے ہیں تو دوسرا سوال بھی اس سے ملتا ہی ہے کہ حرمت والے مہینوں کی وجہ تصمیحہ یا کچھ پس منظر کچھ تعارف پیش کر دیں تو حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے ذلقادہ تو ذلقادہ کا معنی ہے یعنی ذلقادہ بیٹھ جانے کے معنی میں کہ اس مہینے میں عرب لڑائی جگڑے سے سفر سے بیٹھ جایا کرتے رک جایا کرتے جنگو جدال سے رک جایا کرتے تو گویا کہ بیٹھ جانا جنگو جدال سے رک جانا تو اس طرف نسبت ہے ذلقادہ کی اور ذلحجہ یہ حاج کا مہینہ ہے حاج کی طرف نسبت ہے اور امن قائم کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں میں یعنی حاج کا مہینہ بھی حاج سے پہلے والا مہینہ بھی اور بعد والا بھی ذلحجہ کا مہینہ حاج کا ذلقادہ کا مہینہ حرمت والا اور پھر ذلحجہ کے بعد محرم کا مہینہ وہ بھی حرمت والا الحج اشکر معلومات کہ حاج کے مہینے جو معلوم ہیں ان میں پہلا مہینہ ہے حاج کے مہینوں میں شوال دوسرا ذلقادہ اور تیسرا ذلحجہ یہ تین مہینے ہیں تو گویا کہ ذلحجہ کی نسبت سے حاج کی نسبت سے ذلحجہ حاج اور قربانی کی نسبت سے ذلقادہ جنگ سے ہتھیار رکھ دینا بیٹھ جانا امن میں آ جانا اور محرم کا مہینہ یہ حرمت کی نسبت کے ساتھ یہ ہے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی حرمت جو ہے یہ حرمت والا مہینہ گویا کہ اسلامی سال کا جو آغاد ہوتا ہے وہ حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے اور اسی طرح ایک ملتا جلتا سوال اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اور عام مہینوں میں کیا فرق ہے حرمت والے مہینوں میں اور عام مہینوں میں فرق یہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر گناہ سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنا ہے گالی گروت سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنا ہے لڑائی جگنے سے بچنے کی خصوصا کوشش کرنا ہے جنگ و جدال سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا یعنی ان مہینوں میں جو گناہ بھی زیادہ ہوگا اس کی سزا بھی زیادہ ملے گی اور نیکی جو ہے اس کو بھی بڑھا دیا جائے گا اور خصوصا محرم کے حوالے سے جو معاملہ ہے کہ عام مہینوں کے مقابلے میں محرم کے مہینے کی پذیلت کیا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل السلام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے تو گویا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ محرم کی خاص حرمت خاص فضیلت روزے کے حوالے سے کہ نپلی روزے کسرس سے رکھنے چاہیے کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان میں سے اشورہ محرم کا روزہ خصوصا جو ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے اور یہ اشورہ محرم کا روزہ رمضان المبارک کے روزوں سے قبل فرض روزہ تھا ہاں اس کے مقابلے میں جو اس طرح کے معاملات ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں جن کاموں کو شریعت منا کے آج پیش کیا جاتا ہے مثلا سمی لے لگانا جلوس نکالنا تازیہ نکالنا گوڑا نکالنا ماتم کرنا سوک منانا سینہ کو بھی کرنا کالے کپڑے پہننا زنجیر زنی کرنا تو یہ اس طرح کے معاملات خصوصیات کے ساتھ قبرستان میں جانا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا مگتہ بن جانا ننگے پوہ ہو جانا چار پہنوں کوٹ کر دینا یہ کوئی ایک ذرا برابر بھی تعلیم نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان بدعات اور خرافات کے لئے ثابت نہیں ہے اسی طرح ایک سوال آتا ہے کیا محرم کے مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا بلولہ محرم کے مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے ہر مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے حرمت والے دوسرے مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح حرمت والے مہینے محرم کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے کوئی شریعت کے اندر ناس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ ممانت نہیں فرمائی قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہ ہو سکے بہت سے عقابر علماء بڑے بڑے جید علماء اکرام ان کی شادیاں محرم الحرام میں موجود ہیں یعنی ممانت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے اوپر ممانت کا وہی سلسلہ کے جیس طرح کے یہ خرافات بدعات شروع کی جاتی ہیں اسی طرح ان میں سے یہ بھی ایک رسم چلائی ہوئی ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو گویا کہ محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے نکاح ہو سکتا ہے کوئی ممانت کی بات نہیں ہاں یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کس نسبت سے کر رہے ہیں یہ اس نسبت سے کر رہے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ دس محرم کو ہوتی ہے تو دس محرم کی شہادت کی نسبت سے یہ ساری چیزیں جوڑ کے سوق کو جوڑ کے اسی طرح کئی خرافات جو میں نے آپ کے سامنے شہادت پیش کیے تو یہ ساری کی ساری کس طرف نسبت کی جاتی ہے جبکہ دین اسلام نبی علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا تھا آپ نے خوشنیوں کے طریقے بھی مقرر کر دیئے غمیوں کے طریقے بھی آپ نے بتا دیئے تو مسلمانوں کے لئے جو عیدین خوشنیوں کا معاملہ اسی طرح فوتگی کے اوپر فوت ہو جاتا ہے تو تین دن اس کے اوپر سوق ہے اور زیادہ سے زیادہ صرف ایک رشتہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ خامد کے لئے سوق کی قیفیت کے اندر عدت گزارے گی چار مہینے داستے اس کے علاوہ باقی کوئی بھی فوت ہوتا ہے شہید ہوتا ہے تو تین دن سے زیادہ اس کا سوق نہیں ہے اور یہ واقعہ ویسے بھی تقریباً پچاس سال بعد نبی علیہ السلام کے بعد پیش آتا ہے تو اس لئے یہ دین نہیں بن سکتا ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں شہادت ان کا بڑا ہی عظیم رتبہ ہے شہادت کا اس سے بڑا قائلات میں کوئی رتبہ نہیں ہے لیکن ان عظیم حسنیوں کی طرف نسبت کر کے نیا دین تشکیل نہیں دیا جائے گا پھر یہ بھی سوال اکایتہ کے اسلامی جو سن ہے اس کا آغاز اور تقرر اور اس کا استعمال کب سے شروع ہوا تو ماہ محرم سن حجری کا پہلا مہینہ ہے جس کی بنیاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ حجرت کے اوپر رکھی گئے اسلامی سن کا تقرر اور آغاز آغاز استعمال سترہ حجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے دار حکومت سے شروع ہوتا ہے ان کے اہد حکومت سے یہ شروع ہوتا ہے یعنی مشابرت کی گئی کہ دوسرے جب فتوحات کا دروازہ پھیل گیا تو دوسرے ملکوں سے خطوط آتے ہیں ان کے اوپر مہر لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر تاریخیں لگی ہوتی ہیں تو اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشابرت کر کے مسلمانوں کے لئے اس کو حجری سن کو جو ہے اس کا جو آغاز کیا محرم سے وہ نبی علیہ السلام کی حجرت کی طرف نسبت کر کے گیا تو گویا کہ دین اسلام ار یوم اتملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینتک مکمل ہو چکا ہے تو اس دین کے مکمل ہونے میں خرمت والے مہینوں کا تعلق کسی کی شہادت کے ساتھ بھی نہیں ہے کسی کی ولادت کے ساتھ بھی نہیں ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ بھی نہیں ہے یقم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اسی طرح ذو الحجہ میں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اس کے ساتھ حرمت کا تعلق نہیں ہے یعنی اس کا تعلق تو تب سے ہے جانے سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو قائم کیا ہے تو یہ مختصر سی جو میں نے آپ کے سامنے گزارش پیش کی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں